موسیقی جز سلام علیکم پروگرام میں آج دو تین معاملات کے حوالے سے بات کریں گے ایک تو نیب آرڈنس میں نئی ترامیم اس گورنمنٹ نے متعارف کروائی ہیں اور قائم مقام صدر انہوں نے ان نیب ترامیم پہ کل رات گئے دستخط کر دیئے جو صدر ہیں عارف علوی وہ ملک سے باہر ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں چیمین سینٹ جو کہ کیر ٹیکر پریزیڈنٹ ہیں انٹیاریم پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ان نیب ترامیم پہ دستخط کر دیئے ہیں اور اس کے مطابق دو تین اہم معاملات ہیں ان نیب ترامیم میں ایک تو جو ریمانڈ ہے کسی بھی ایکیوزڈ کا وہ فورٹین ڈیز کروائے گیا تھا پرانی ترامیم میں اب وہ ریوائز کر کے تھرٹی ڈیز کا ریمانڈ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ایکیوزڈ اگر چیمین نیب کو لگتا ہے نیب کو لگتا ہے کہ کسی بھی پروسس میں پروسس کے کسی بھی سٹیج میں وہ کوپریٹ نہیں کر رہا نیب کے ساتھ تو اس کے وارن گرفتاری جاری ہو سکتے ہیں لگی رہا ہے بظاہر کے ان نیب ترامیم کا مقصد چیمین پی ٹی آئی اور سابق وزیراعظم کے خلاف ان کے گرد گھیرہ تنگ کرنا ہے اگر ایسا ہے تو کیا پاکستان طریقہ انصاف کے چیمین ان نئی نیب ترامیم کا شکار ہو سکتے ہیں اور انٹرسٹنگ لی جو اس سے پہلے نیب ترامیم آئیں تھی انہی کے خلاف پاکستان طریقہ انصاف کے سبرہ عدالت بھی گئے ہوئے ہیں ان کو لگتا تھا کہ جو پرانی نیب ترامیم تھی جس کے مطابق تیس دن کے بجائے چودہ دن کا ریمانٹ تھا ان کو لگتا تھا کہ شاید وہ ان کے خلاف ہیں لیکن اب حکومت نے ایک اور ترب کا پتہ چلتے ہوئے ان نیب ترامیم کو بھی ریورس کر دیا ہے اور اگین یعنی کہ ایک طرح سے جو عمران خان کی تحریک انصاف کے سبرہ کی پلی ہے اسی کو حکومت نے ری انفورس کر دیا ہے لیکن کیا اس کے ذریعے ایک بار پھر پاکستان طریقہ انصاف کے سبرہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے یہ ایک اہم سوال ہے اور سوال ساتھ میں یہ بھی بنتا ہے کیونکہ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ یہ نکتہ اٹھا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سبرہ کے خلاف جو کیسز ہیں وہ پرانے ہیں سو ریٹروسپیکٹ میں یہ نیپ کی ترامیم اپلائی نہیں ہو سکتی اور اس لیے پی ٹی آئی کے سبرہ کو دوبارہ گرفتار کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا لیکن بہرحال ایک قانونی ڈیبیٹ ہے اس قانونی ڈیبیٹ کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کل رات گئے منظور ہونے والی صدارتی آرڈرنس کے ذریعے منظور ہونے والی نیپ ترامیم سے پی ٹی آئی کے سبرہ کو نقصان ہو سکتا ہے کیا ان کی گرفتاری ایک بار پھر ہو سکتی ہے اس پر سوال کریں گے اس کے علاوہ اور یہ بھی سوال کریں گے کہ کیا موجودہ حکومت پی ڈی ایم کی نون لیگ کی پیپلز پارٹی کی کیا یہ بھی پولٹیکل وکٹیمائزیشن سیاسی انتقام کی راہ پہ چل نکلی ہے سو یہ سبلات ہیں جن کے جواب لینا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ قومی اسملی کے بارے میں خبر ہے کہ اس کی تحلیل مدت سے پہلے ہو سکتی ہے یہ پچھلے کچھ ہفتوں سے مسلسل گردش میں ہے یہ خبر لیکن آج ایک بار پھر یہ خبر سامنے آئی کہ آٹھ سے بارہ اگست کے ترمیان ممکنہ طور پر ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ قومی اسملی تحلیل کی جا سکتی ہے اور اگر قومی اسملی مدت سے پہلے تحلیل کر دی جاتی ہے تو پھر نوے دن میں الیکشن ہوں گے اور اگر اپنی مدت پہ تحلیل ہوتی ہے تو پھر ساٹھ روز میں الیکشن کروانے پڑیں گے تو اگر حکومت ایسا سوچ رہی ہے کہ مدت سے پہلے قومی اسملی ڈیسولف کر دی جائے اور نائنٹی ڈیز کا گریس پیریٹ مل جائے تو اس کا فائدہ کیا نون لیگ پیپلز پارٹی اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے اور کیا پاکستان طریقہ انصاف کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اور سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کا مستقل یہ پچھلے ایک سال سے مسلسل بار بار یہ مطالبہ رہا ہے کہ ملک میں عام انتخابات کروائے جائیں تو اب جبکہ عام انتخابات کا وقت بالکل سر پہ آن پہنچا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی صورتحال سب کے سامنے ہے تو کیا پی ٹی آئی کم بیک کر سکتی ہے کیا جرنل الیکشنز میں پاکستان طریقہ انصاف کوئی سرپرائز دے سکتی ہے پاکستان طریقہ انصاف کا ووٹر کوئی سرپرائز دے سکتا ہے یہ وہ معاملات ہیں جن پہ آج ہم پرگرام میں بات کریں گے اس کے علاوہ جرنل پولٹیکل ڈسکشن بھی رہے گی معاشی صورتحال کے حوالے سے بھی ڈسکشن رہے گی اور اپنے گیسٹس کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد تاپس آتے ہیں اور پھر اپنے گیسٹس کا تعریف کرواتے ہیں اور سوال جواب ان سے آخاص کرتے ہیں جی ویلکم بیک آفر دو بریک سو ان سوالات پہ جواب لینے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں شمیلہ فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر سرکردہ رہنمہ ہیں صوبہ سندھ سے ان کا تعلق ہے نائیم حیدر پنجوتا صاحب ماہر قانون ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے سربرا کے وکیل بھی ہیں مختلف کیسز میں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور مائزہ حمید صاحبہ مسلم لگنون کی مرکزی رہنمہ ہے نائیم حیدر پنجوتا صاحب پہلا سوال آپ سے نیب آرڈننس میں جو کل رات گئے ترامیم ہوئی ہیں اس کا نشانہ پاکستان طریقہ انصاف کے سربرا بن سکتے ہیں ان کے گرد گریفتاری کا گھیرہ ایک بار پھر تنگ ہو سکتا دیکھیں گزاری جی ہے کہ میں نے آج بھی ایک صبح رات کو یہی ایک بحث چل رہی تھی اور میں نے اس کے اوپر ٹوئٹ بھی کیا کہ آئین کا جو آرٹیکل بارہ ہے اس کے تحت اگر کوئی بھی انکواری کوئی بھی انویسٹیگیشن پہلے سے پینڈنگ ہوگی کسی کیس کے اندر تو دین وہ اس موجودہ جو اس نیا ترمیم یا کوئی بھی نئی ترمیم کی جائے گی اس کے اوپر لاغو نہیں ہوگی اس سے بھی اگر تھوڑا سا پیچھے اٹھیں تو یہ بیسیکلی کیس ہے ایگونی کیونکہ توشہ خانہ کی انہوں نے تین مختلف جگہوں کے اوپر الیکشن کمیشن وہاں پہ ڈسٹرک کورٹ کے اندر کمپلینٹ اور نیب کے اندر بھی شروع کی گئی ہے تو ایک پروسیجر ہے ایک پروپر ایک طریقہ کار ہے کہ توشہ خانہ کے اندر جو پرائم مینسٹر ہوتے ہیں وہ کس طرح سے چیزیں جو ہے وہ پیسے دے کے خریدتے ہیں تو اس کے اوپر واضح طور پر کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا کہ میں نے کوئی چیز خریدی نہیں ہے بلکہ وہ تو ہر جگہ کے اوپر بیان دیتے ہیں جب بھی نیب کی طرف سے ہمیں یا ہم اگر کسی جگہ پہ بھی کوئی ہمیں پوچھا جاتا ہے تو ہم اس کے اوپر بقاعدہ طور پر وضاعت کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں ہیں جو ہم نے لیے ہیں اور بلکل رہی ہیں اور وہ بھی جو قیمتیں ہیں یا اسیسمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی بقاعدہ طور پر جو ایم ایس ہوتے ہیں وہ جا کے مارکیٹ کے اندر یا جس جگہ کے اوپر ملیٹری سیکیٹری تو اس کا کام ہے کہ توشہ خانہ کے حوالے سے جو بھی گفٹ ملتے ہیں یہ کام ملیٹری سیکیٹری کا تو نہیں ہے یہ کام تو کیابنٹ ڈیویشن کا ہوتا ہے کیابنٹ ڈیویشن کا ہے جب بھی باہر سے کوئی بھی چیز فار ایزمپل ایک پرائم نیس کا ٹور ہوتا ہے کسی ملک کے اندر تو وہاں پہ جو پروٹوکول افیسر ہوتا ہے کوئی بھی وہاں سے گفٹ ملتا ہے تو وہ ملیٹری سیکیٹری کے ذریعے آگے کیابنٹ میں آتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں اس کی بقیادہ طور پر ریسید جو ہے وہ لیٹر بھیجا جاتا ہے جو پی ایم ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کون سی چیز ایک مہینے کا ٹائم ہوتا ہے قانون کے مطابق تو اس نے ایک مہینے کے اندر انہوں نے ریپلائی دینا ہوتا ہے کہ کیا میں یہ چیز رکھنا چاہوں گا یا نہیں تو بطور وزیراعظم پی ٹی آئی کے صبرہ کہ جتنے بھی ملیٹری سیکیٹریز if I'm not wrong تو دو یا تین ان کے کم از کم چینج ہوئے ہیں دو یا تین چینج ہوئے ہیں تو جتنے بھی تحائف لیے پاکستان طریقہ اندر آپ کے صبرہ نے بطور وزیراعظم تو تمام ملیٹری سیکیٹریز نے مارکٹ میں جا کے ریٹ لگوایا اور وزیراعظم کو ریکمینڈ کیا کہ آپ پرک لیں نہیں مارکٹ کے اندر ریٹ نہیں لگوایا ریٹ لگوانے کے لیے ایک الگ سے پرسیجر ہے میں تو MS کو کیسے انوالف کر رہے ہیں MS کو اس طرح سے انوالف کر رہے ہیں کہ فار اگزیمپل کوئی بھی چیز اگر آتی ہے باہر سے تو اس نے پیش کرنی ہوتی MS نے اور اس کی جو قیمت لگتی ہے MS نے بتانی ہوتی ہے کہ یہ یہ ہے اس میں کون سا رکھنا چاہتے ہیں کون سا نہیں اچھا مطلب MS کمینیکیٹ کرتا ہے پرائی منسٹر کو اچھا تو آپ اس میں ملیٹری سیکیٹری کو جو ہے وہ جی ہم کا امپلیکیٹ کر رہے ہیں آپ بیچ میں کیونکہ ابھی کل راجت رامیم آئی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ کسی بھی فیور کے بدلے تحفہ لینا وہ بھی جرم ہے لیکن کوئی فیور نہیں تھی جو کیس تھا القادر ٹرسٹ والا جو وہ جو بنایا گیا ہے وہ ٹرسٹ پہلے کب بنا ہو گیا ہے بعد میں جو وہ ساری فیور کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ نے جو پیسے منگوائے ہیں اور وہ سارا نیب کے اندر تو ایک ایک چیز کا جواب ہم نے جمع کروا دی ہے اور دو دفعہ خانسہ پیش ہوئے ہیں دونوں دفعہ چار چار گھنٹے سوالات تو دونوں دفعہ چار چار گھنٹے کوئی سوالات وہاں پہ ہوئے ہیں ایک ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے تمام دستاویزات جتنی ہیں جتنے ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے ساتھ لے کے جاتے ہیں جو ان کے پاس موجود ہیں جو افیشل ریکارڈ ہے وہ تو ڈیفنیٹی نہیں تو جب ایک بندہ خود آکے سرنڈر بھی کر رہا ہے اس نے بیل لیے اور آپ کے پاس آتا ہے آپ جوابات آپ کو سارے دیتا ہے دو گھنٹے دیتا ہے چار چک گھنٹے دیتا ہے اس کے بعد پھر ایک نوٹس آجاتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کل بات ہوئی ہیں نیاب تر امیم اس کے ذریعے پی ٹی آئی کے سبرا گرفتار نہیں ہو سکتا کسی صورت میں گرفتار نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہی سیناریو ہوتا تھا نون لیگ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف بھی ٹوئنٹی ایٹین سے لے کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون تک آن ورڈز پرانے کیسز ہوتے تھے آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیسز پرانے ہیں نیاب تر امیم کل رات آئی ہیں لیکن مثال کے طور پر شہباز شریف کے خلاف زرداری صاحب کے خلاف نون لیگ پیپلز پارٹی کے دیگر آنموں کے خلاف کیسز پرانے تھے بٹ وہی جو نیاب کی طرح مہیم جو کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں آئیں تھی وہ امپلیکیٹ ہوئی تھی وہ اپلیکیبل ہوئی تھی نون لیگ پیپلز پارٹی کے ان تمام لوگوں کے خلاف جو نیاب کو بھگت رہے تھے سو سیناریو ڈیفرنٹ کیسے ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ سیناریو ڈیفرنٹ نہیں ہے آپ نے کیس دیکھنا ہے کہ کیا اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کو سزا ہو سکتا ہے سیناریو ڈیفرنٹ نہیں ہے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے سوبرہ کے خلاف کیسز ہیں وہ بالکل بیسے ہی ہیں جیسے شباز شریف کیا نہیں 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 کیجئے تینوں مقدمات ایک جگہ کے ایک نویت کے مختلف جگہوں پر بنایا گئے ہیں جو ہے ان تینوں کیسز کے اندر کوئی چیز نہیں ہے اب جو آج فیصلہ ہے اس کے حساب سے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ کمپلینٹ ایک پروپر پروسیجر ہوتا ہے تو شاہ خانہ کی بات کر رہے ہیں جی تو وہ پروپر پروسیجر نہیں فالو کیا گیا پھر ٹائم بار تھی اس کے لیے ایک ٹائم ہے وہ بھی نہیں اس کے اندر بھی نہیں فال تو بیسیکلی جو نیچے ایڈیشن سیسن جائز صاحب نے اس کی اوپر فیصلہ دیا تھا جو حملے کی اوپر آئے تھے وہ چینج ہوا وہ اس وجہ سے چینج ہوا کہ چیف جسر صاحب نے لیکن آپس بھیج دے نا ٹرائل کورٹ میں یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ کیس دوبارہ سے سنا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے دوبارہ جو لیکن کیس ختم تو نہیں ہوا نا کیس ختم نہیں ہوا ساتھ دیں کہ اندر اندر اس نے فیصلہ کرنا ہے لیکن ایک کلیر وہ ایک انسٹرکشن آگئی ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ غلط کیا ٹھیک ہے شمیلہ فاروقی صاحب آپ کی طرف آنگی جو کل رات نیب آرڈیننس میں ترامیم وہ بھی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جب آپ لوگ اپوزیشن میں ہوتے تھے پیپلز پارٹی والے آپ لوگ پی ٹی آئی کی حکومت پہ یہی تنقید کرتے تھے کہ جی صدارتی آرڈیننس کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے تو ابھی کیا چل رہا ہے جو کل رات کو ہوا ہے آپ اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے پلاس کیا یہ پی ٹی آئی کے سبرہ کے گرد گرفتاری کا گھیرہ تنگ کرنے کا سیاسی انتقام کا ایک اور حربہ ہے شمیلہ فاروقی صاحبہ جی شکریہ غریدہ دیکھئے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بڑے واضح طور پہ بتا دوں کہ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے ہم کسی بھی قسم کی انتقامی سیاسی کارائیوں میں بلیگ نہیں کرتے اور ہمیشہ اس کو ہم نے نہ صرف پریجیکٹ کیا ہے بلکہ ڈسکاریج کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر کوئی بھی مخالف سیاسی رہنما جیل سے باہر نہیں تھا آپ اعتراض اٹھائیں اسیمبلی میں اسیمبلی سے باہر اور آپ جیل کے اندر ہوتے تھے آپ اعتراض اٹھائیں ان کی طرز حکومت پہ یا ان کی ایکنومک فیلیر کے اوپر تو آپ جیل میں ہوتے تھے آپ کو ایک نیپ کا نوٹس ملتا تھا یا آپ کو اٹھا کے لے جاتی تھی اور پھر آپ کا پتہ نہیں ہوتا تھا خواتین کو جیلوں میں گزیٹہ گیا ہسپتالوں سے لے جائے گے نا جانے کیا کچھ نہیں ہوا یہ آپ کے سامنے ہیں تو ابھی بھی یہی کچھ نہیں ہو رہا شمیلہ فاروقی صاحبہ ابھی بھی یہی کچھ نہیں ہو رہا کیا دریدہ لگ رہا کہ آپ آج کل کے حالات کی بات کر رہے ہیں اگر کسی کی ٹی آئے کے جو چیئرمن ہیں وہ تو جیل گئی نہیں ہے ان کی چگہ اگر دو دن تو گئے دو یا تین دن تو گئے کہ ہوتا یہ ہے دو یا تین دن بھی نہیں گئے مشکل سے چوبیس گھنڈے وہ بھی ریس جیل ہونے ماضی میں تو ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی پہ الزام بھی ہے کوئی انانومس کمپلین بھی آ جاتی تھی تو نہ آپ کو اٹھا کے لے جاتی اور نووی دن کے لیے آپ غائب آپ نہ بیل کروا سکتے تھے نہ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتے تھے آپ ایک طریقے سے یرگمال بن گئے تھے کچھ ایسے قوانین تھے جو جن کو آکے کریکٹ TDIM کی حکومت نے کیا ہے جس میں پیپلز پارٹی سریں فیرز تھی اب اسیو یہ ہے کہ ہر چیز کو آپ PTI چέρ مین survivor فی صلحци خ 가지 کچھ طرحیم ایسی ہوتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں دیکھے ہر دفعہ کیونکہ ابھی بجٹ بجٹ کا سیشن بجٹ کے سیشن کے اندر آپ کسی قسم کی کوئی اور لیجسلیشن نہیں کر سکتے ہیں یہ جو اب بجٹ سیشن کے بعد یہ جو آپش آئے اس نے بھی واپس نیشنل اسیمبلی میں آنا ہے اگر نیشنل اسیمبلی اس کو ویڈنٹی ڈیز پاس نہیں کرے گی یا نائنٹی ڈیز پاس نہیں کرے گی تو یہ لابس ہو جائے گا لیکن بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسے شکل ہیں لیکن اتنی جلد بازی کس بات کی ہے مطلب بجٹ کا سیشن ہو جانے دیں اگر پی ٹی آئی کے سبرہ کے خلاف استعمال نہیں ہونا تو اتنی جلد بازی رات تو رات ہو بھی رات گئے کل کوئی گیارہ بارہ ایک بجے کے کلک کے یہ باردہ آتا ہے دیکھیں آرڈننس اب آرڈننس کے ٹائم کے اوپر تو میں تفسرہ نہیں کر سکتی کہ گیارہ بجے کی ہوا نو بج ہو جانا کیا یا شام چھے بجے ہو جانا چاہیے تھا لیکن کچھ ایسے قوانین ہوتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی اور جس کی درستگی بھی ہوتی پہلے چودہ دن رکھا گیا میرے خیال میں وہ چودہ دن بلکل صحیح تھا لیکن اب وہ تیز دن کر دئیے گئے ہیں کیونکہ ناب کی انویسٹیگیشن تھوڑی مختلف ہوتی ہے اور میبھی چودہ دن ان کی لئے کسی کو انکوائر کرنے کے لئے یا انویسٹیگیٹ کرنے کے لئے کم ہے اس کو تیز دن کر دی گئے یہ کچھ بہت بڑا عرصہ نہیں ہے لیکن یہ سرپرائزنگ کہ پیپلز پارٹی ڈیفرنڈ کر رہی ہے پریزیڈنچل آرڈننس کو جن کو آپ اپوز کرتے رہے اس وقت کیا تھا جب کانون سازی ہوئی نہیں رہی تھی پی ٹی آئی کے دور کے اندر کانون سازی ہوئی نہیں رہی تھی اسیمبلی میں کوئی آنی رہا تھا آرڈننس پہ آرڈننس آرڈننس پہ آرڈننس ہر چیز آرڈننس پہ یا تک انتہائی اہم معاملات کو بھی آرڈننس کے ذریعے جو ہے وہ کیا جا رہا تھا ہم اس وقت کہتے تھے آرڈننس جاری کرنا آئینی غیر کانونی نہیں ہے ابھی بھی گزرچتہ ایک سال کے دوران شامیلا صاحبہ سوچو کچھو دیا برگزرچتہ ایک سال کے دوران جس قسم کی کانون سازے اس قومی اسیمبلی میں ہو رہی ہے معذرت کے ساتھ وہ کانون سازی نہیں ہے اپوزیشن تو بالکل اس میں سے منفی ہے اپوزیشن کا تو رول ہی نہیں ہے اپوزیشن دریدا انفورچنٹلی اپوزیشن تو ہے ہی نہیں آتی ہی نہیں ہے اپوزیشن اور جب یہ اپوزیشن حکومت میں تھی جب کون سی اسیمبلیوں میں آتی تھی کیونکہ آپ لوگ انہوں نے نکال کے رکھا ہوئے نا آپ کے سپیکر نے اسطیفے منظور کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ پس پارٹی نے بہت اچھا کیا تھا 2014 میں رول پلے کیا تھا پی ٹی آئی کو اسیمبلی میں واپس آنے کے لیے لیکن انفورچنٹلی اب یہ سب چیزیں کوسٹینیبل ہیں شامیلا صاحبہ نہیں غریدہ کوسٹینیبل الکل نہیں ہے آپ رویہ دیکھیں لڑ لے کا آپ طریقے کار دیکھیں لڑ لے کا جب وہ وزیر آزم تھے تو کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے اپوزیشن کا کیا حال کیا تھا ایکانومی کا کیا حال تھا جنرلس کا کیا حال تھا ان کے دور میں جد سے لے کے عدویہ سے لے کے الیکشن پرمیشن کسی کی تو لانک منامت کرنے سے وہ پیچھے ہٹے نہیں تھے ٹی وی پہ آکے آپ کو یاد ہوگا وہ جو ان کے کچھ گل صاحب ہوتے تھے وہ کس طرح آکے کوئی بھی گرفتار ہوتا تھا تو اس کے ایک گھنٹے بعد وہ ٹی وی پہ بہت جائے جو آج کل امریکہ میں آیاشی کر رہا ہے کیا چھٹے لگاتے تھے کہ ہم نے کیا کارنامہ جام دیا یہ طریقے کار نہیں ہوتا آپ کی چیزوں کو ریگولیٹ کریں نیاب کے قانون کو مسیوس کرنا نہیں ہے اس کی کوئی مہارت لیکن نیاب کے قانون کو صحیح استعمال کرنا یہ آئینی طریقے کار ہوگا لیکن میں نے پہلے کہا کچھ ایسے شکھ تھے جس کی درستگی ہونا بہت ضروریت ہی لیکن وہ پراپر قانون سازی کے تحت ہونی چاہیے پراپر پارلیمان اسی لیے موجود ہے پراپر قانون سازی کے تحت ہی ہوئی ہے اور یہ آرڈننس بھی واپس اسمبلی جائے گا تاکہ اس پر قانون سازی ہو اگر تو اسمبلی سے پاس کرتی ہے تو اس پر بکامل ہو ٹھیک ہے اب نیم صاحب اس پر آگے چل کے کمنٹ کی جگہ but I have to bring Maizah Hamid صاحبہ into the debate Maizah صاحبہ آپ بھی defend کریں گی presidential ordinance جس کو نون لگ بھی oppose کرتی رہی 2018 سے 2021 تک 2022 تک بسم اللہ الرحمن الرحیم thank you for inviting me to your show دیکھیں میں اس کو اس لیے defend کروں گی کہ یہ آینی اور کانونی طریقے سے یہ آرڈننس آئی ہے اور جساہ شمیلہ صاحبہ نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ میں جائے گی اور کانسنسس سے کیابنٹ پریزیڈنٹ پرائی منسٹر کے جو لوگوں کے ریپریزنٹیٹرز ہیں ان کے کہنے پہ جو ہے یہ آرڈننس آئی ہے تو اس لیے I don't think کہ یہ جو ہے کوئی ایسی آرڈننس ہے جس کو defend نہ کیا جائے ہاں پی ٹی آئے کے دور میں جس طرح یہ نائب آرڈننس استعمال کی گئی سیاسی اور انتقامی کاروائیوں کے لیے اور میڈیا ٹرائلز کے لیے اور کیسز کے لیے اور سیاسی قیادت کو جی آئے ٹی کے تروں گسیٹنے کی ڈیز اور ڈیز اور وہ لوگ جو سیاست میں نہیں تھے جس طرح مریم نواز صاحبہ تھی وہ سیاست میں نہیں تھی ان کو بھی گسیٹا گیا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے جو قوانین ہیں ان میں امنمنٹس کی بہت ضرورت ہوتی ہے یہی اعتراض پاکستان طریقے انصافتہ بھی ہے کہ بشرا بھی بھی سیاست میں نہیں ہیں یا دیگر خواتین جن کا سیاست میں اتنا فعال کردار نہیں ہے ان کو بھی آپ لوگ گسیٹ رہے کیسز میں دیکھیں سب سے پہلے تو ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے آپ ضرور منشن کریں کہ جو ملک کا وزیر آزم ہوتا ہے پرائم منسٹر جو ہوتا ہے اس کا آپ ابھی یہ کہا گیا کہ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ ایک تو کوٹ کی طرف سے گا گیا منٹینبل نہیں ہے ایک جو ہے جی کوئی ٹائم بار کی بات کر رہے ہیں کبھی کچھ کوئی اور جو ہے ٹیکنکالٹیز کی بات کر رہے ہیں بات تو یہ ہے کہ سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری تو ہر پبلک ریپیزنٹیٹیف کے اوپر آئید ہوتی ہے نا تو یہ تو مورالی بھی خلط ہے کہ انہوں نے بیسکلی تو چوری کی ہے چاہے وہ چار گھنٹے چاہے وہ بیس گھنٹے سوالات کے جواب دیں ایک فیکٹ چیٹ ہے ایک ایویڈنس ہے وہ ایک پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے اس میں پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے جو ہے ایک چیز کو بیچا ہے اور اس کو جو ہے وہ غلط طریقے سے حاصل کی ہے تو اس پہ آپ کو اکاؤنٹیبل تو ہونا ہے یا تو آپ کو ملک کا پرائی منسٹر بننے کا بڑا شوق ہے پھر جب آپ پرائی منسٹر بن جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں اینڈ آل ہوں بی آل ہوں مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھے میں جو ہوں ڈکٹوریل قسم کا رول جو ہے وہ کروں گا دوسرا جو ہے پارلمنٹ کی جہاں تک بات کی جاتی ہے پارلمنٹ میں جب امران خان صاحب یہ حکومت ہوگی آپ کو بہ خوبی یاد ہوگا کہ جو ٹاپ ٹائر لیڈرشپ ہے ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کو سب کو نیم میں ڈال دیا گیا تھا اور اپوزیشن جو ہے جو بولتی تھی ان کو میڈیا ٹرائل میں وہ لوگ جس طرح شباز گل صاحب ہیں دیگر لوگ ہیں جو ایک ففٹی شیڈز آف گری میں انٹی کرپشن لاوز میں کسی کو کہیں پسایا ہوئے کسی کو پسایا ہوئے اور لوگوں کو جو ہے بدنام زمانہ سیاستدانوں کو کیا گیا اسی لیے کیا گیا کہ جو ہے وہ اسیمبلی میں نہ بولیں اور پھر ان کی اپنی مرضی تھی کہ یہ اسیمبلی سے صیفہ دے کے وہ نکل جائیں تو دیکھیں جب خود فیصلے کیے جائیں اور اپنی منشاہ اور مرضی سے فیصلے کیے جائیں اور جب وہ ان کو اکاؤنٹبل ٹھرائے جائے تو کہا جائے کہ ہمارے ساتھ انکونسٹیٹیوشنل کام ہو رہا ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو یہ غلط بات ہے اور دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب ایک سال ہو گئے ایک سال سے زائد ہو گئے کون سے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا گیا ہے کون تھی ان کی جو ہے فرانٹ لائن قیادت ہے جو مافیلی کا پارٹی چھوڑ کے نا گئی جو جیلوں میں ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جو انتقامی کاروائیاں تھی وہ پیپل سپیسیفک تھی اور پارٹی سپیسیفک تھی اور اپسیشن سپیسیفک تھی ٹھیک ہے مائیتا حمید صاحبہ کے ان جواب سے بہت سے کچھ سوالات جنم لیتے ہیں جن کا میں جواب لینا چاہوں گی نائیم حیدر پنجوتا صاحب سے لیکن پرگرام میں ایک بریک کا بگتی ہوئے لسٹ ٹھیک دس شورٹ بریک اور جیل جیل ویلکم بیک آفر بریک نائیم حیدر صاحب دو تین سوالات جو کہ ایک تو question ریز ہو رہا ہے ایک تو یہ چیز کھل کے سامنے آئی ہے شمیلہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں مائزہ حمید صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ پریزیڈنشل آرڈیننس تو ہے لیکن یہ پروپر قانون سازی ہوگی قومی سامنے میں جائے گا اور اس کے بعد پھر یہ باقاعدہ قانون بن جائے گا تو اس میں کوئی خلط چیز نہیں ہے نمو ون دوسرا وہ دونوں پاٹسپینس question ریز کر رہی ہیں کہ عمران خان پاکستان تو ایک دن سے زیادہ جیل میں رہے ہی نہیں تو یہ سیاسی انتقام تو ہے ہی نہیں اس کے علاوہ جو نیاب ترامیم میں وعدہ ماف گواہ کی ایک نئی شک ایک نئی ترمیم شدہ شک جو آئی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور خبریں یہ بھی ہیں کہ شہداد اکبر صاحب پاکستان واپس آ چکے ہیں اور شاید وہ وعدہ ماف گواہ بن جائیں القادر ٹرسٹ کیس میں اور اس کے ذریعے پھر پی ٹی آئی کے سابر آکی گریفتاری ہو سکے دیکھیں پہلی بات جو آپ نے کیا ہے کہ میں مدہ سن رہا تھا کہ آئین اور قانون کے مطابق ایک ترمیم کی گئی ہے اور پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین کے اندر ایک واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹائم ہے اور اس کے اندر اندر آپ نے الیکشن کروانا ہے سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہاں پہ آئین کے مطابق اس کے اوپر ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے میں پولیٹیکل یہ دیویٹسپر کے بیعث میں نہیں جاتا یہ دیویٹسپر کے ہی اور چلی جائے گی کیونکہ دونوں چیف مینسٹر نہیں دونوں چیف مینسٹر چاہتے نہیں تھے پروینچلی سمیریز ریزولف کرنا نہیں چاہتے تھے دیکھیں نہ پرویجرائی چاہتے تھے نہ محمود خان چاہتے تھے تو کوئیسنیبل ہو گیا نا انٹینٹ ہی کوئیسنیبل ہو گیا دیکھیں سپریم کورٹ کے آرڈر کو مانا ہے یا نہیں مانا انٹینٹ آپ دیکھیں جسس منصور علی شاہ صاحب کا بھی تو اس میں اختلاف ہی میں نے اس لئے کہا ڈیویٹ کی ہی ہوتے لی جائے گی تو بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بل پاس کیا ہے اور اس کے بعد آگے جو پروسیجر اڈاپ کرنا ہے دوسری طرف سے تو ہے کوئی اس کے اوپر ریزسنس ہو دوسری یہ چیز رہ گئی کہ گرفتاری کے حوالے سے آپ نے سوال کیا گرفتار نہیں ہوئے اور جیل نہیں گئے ایک آتھ دن وہ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک لمبے ٹائم کے لیے نہیں گئے ڈیر سو پلس کیسز ہیں تقریباً کوئی ایک سو بیس پچیس کے قریب کیسز جیسے ہیں جس میں صرف ایمار کرول ہے روزانہ یہ ڈیبیٹس ہو رہی ہوتی ہیں کہ عمران خان کو عدالتیں تھوک کے حساب سے زمانتیں دیتی ہیں تو جب ایمار کا لفظ استعمال ہوا ہوا ہے کہ عمران خان نے وہاں پہ ورکرز کو یہ کہا انہوں نے روڈ بھولا کر دیا احتجاج کر دیا اور وہاں پہ آکے جمع ہو گئے یہ ہو گئے توڑ پڑ ہو گئی کیا آئین کے اندر احتجاج کرنا جرم ہے اور پھر جب عدالت کے سامنے آرگومنٹس ہوتے ہیں تو دوسری طرف سے کوئی ایسی ایویڈنس نہیں آتی کہ وہ کوئی اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو توڑ دو اس کو یہ کر دو اس بلڈنگ کی اوپر حملہ کر دو جس جو اس ایف ای آر کے اندر رول ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ مقدمات بچتے ہیں توشہ خانہ ہے جس میں نیب کے اندر بھی ہے میں نے پہلی بتایا کہ دو تین اس کی پروسیڈنگز مختلف جگہوں کے اوپر انہوں نے یہ چلائی ہوئے ہیں تو القادر ٹرس کیس خندہ بن سکتا ہے پی ٹی آئی کے سربرا کے خلال جو آپ کہہ رہے ہیں جو خبریں ہیں کہ آ چکے ہیں پاکستان آگے ہیں وہ اپنا جو ان کا موقف ہے بڑے کی بند ہیں القادر ٹرس کیس میں سارا کام ہے ساری گیم ہی شہزادق بر صاحب کی ڈالی ہوئی ہے دیکھیں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کے اندر عمران خان کو کیا فائدہ ہوئے کہاں پہ فائدہ ہوئے اگر کسی جگہ کے اوپر انہوں نے ٹرس وہ پہلے کب بنا ہوئے اور آپ اس کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں تو کیا ٹرس ان کی ملکیت ہے یا بشرا بی بی کی ملکیت ایک طرف نیب جا کے بیان دیتی ہے کوٹ کے اندر جب ہم کوٹ میں پیش ہو کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے بشرا بی بی کی ہم بیل واپس لے لیتے ہیں پری رس بیل لیی ہوتی ہے دوبارہ ان کو نوٹس بیج جاتے ہیں آج پھر وہ گئی ہیں دو تین گھنٹے وہاں پہ انہوں نے تو فائد جی پہ آئی نا کچھ مباجینہ ہیروں کے انگوٹھیوں کا ذکر ہے کچھ مباجینہ تحائف کا ذکر ہے کچھ مباجینہ ٹرپس کا ذکر ہے کچھ دیگر فائد کا ذکر ہے اساسوں کے حوالے سے دیکھیں ٹرپ تو انہوں نے جو لگایا ہے ہم تک جو سارا پہنچا ہے 36 کے قریب انہوں نے جو باہر کے ملکوں کے ٹرپس لگایا ہے اب وہاں پہ جا کے کوئی اگر تحفہ ملتا ہے اور وہ آ کے یہاں پہ اس کی قانون کے مطابق اس کی ویلیو لگا کے اور وہ پریدا جاتا ہے تو اس میں کیا جرم ہے اب کالین ہے اگلے دن وہ ہم پر رہے تھے جی کہ وہ کالینیں ہیں فلانے جی مجھے تو وہ ہے ہی نہیں کہ کالین کیا چیز ہے کہ اس کی کیا ویلیو ہے انہوں نے کبھی دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ کہاو کہ میں کوئی بڑا ویلیو تو کافلنگز کی بھی لاہور کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے زمینیں بناوں پروفٹنگیں بناوں بلڈنگز بناوں کاربار بناوں کچھ بھی نہیں ایز ای پی ایم وہ رہے ہیں صرف مالی فوائد کا ذکر نہیں ہے نا الکادر ٹرس کیس میں بطور وزریعظم اختیارات سے تجاوز اور ریاست کو نقصان کیونکہ آپ ایک آپ کی آپ کی ذمہ داری ہے آئین کے تحت آپ بار بار آئین کا ذکر کر رہے ہیں کہ کیابنٹ کے سامنے آپ چیزیں لے کے جائیں گے لیکن یہ الکادر ٹرس کیس والا معاملہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سیل بند لفافے میں گیا اور کہا جی آپ سائن کر دے بس دیکھیں وہ انسی اے کے ساتھ اگریمنٹ تھا ملک ریاض کا پیسے آئے وہ پیسے آ رہے تھے آپ اس کو بیڈفرنڈ کر رہے ہیں اسیل بند لفافے میں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر یہ ہوتا کہ پاکستان کے جہوری اساس ہے گر بھی رکھوائے جا رہے ہیں امریکہ کو تو پوری کیابنٹ آنکھیں بند کر کے دسخت کر دیتی نہیں ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا اگر وہاں پہ کیس لڑنا پڑتا تو ہماری وہ لاؤ زیادہ ہونا تھا لاؤ منسٹر نے بقاعدہ اپینین دی پوری وہاں پہ جو خان صاحب کے ساتھ جتنی بھی ٹیم کیبنٹ سارے بیٹھے ہو دیتے ہر ایک کی رائے ہوتی تھی اور اس رائے کے بغیر نہیں ہوتا تھا اور بیسیکلی آپ اس کا یہ دیکھیں کہ کیا وہ سارے پیسے امران خان کے اکاؤنٹ میں یا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں یا گورنمنٹ آ پاکستان ان کے پاس ہیں تو آپ نے تو یہ دیکھنے تھے امران خان کو تو اسے کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا نہیں پیسے تو حکومت پاکستان کے تھی بلکہ ریاست پاکستان کے تھی جو کہ ایک فرد کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیئے گئے بلکہ اس کو پھر فائدہ اس کے اگینس ڈلوا دیا گیا نہیں فائدہ آپ کہتے ہیں کہ پرانا فائدہ پرانا فائدہ کیا وہاں پہ کوئی سوسیٹی بنائی گی یا جس کے اندر ان کا کوئی شیئر رکھا گیا اور وہ بھی پہلے کا آپ اس کے ساتھ تو منصوب نہ کریں اور جو پیسے آئے ہیں وہ بھی سب کو وہاں پہ پتا ہے کیبنیٹ کی منظوری ہوئی شہداد اکبر کی مبینہ واپسی اور مبینہ طور پر وعدہ ماف کواہ بننے کی خبروں کی وجہ سے چلیشانی ہے آپ کو آپ کے موقع کو جب بھی بات ہوتی ہے ناریس کے حوالے سے یا کیس کے حوالے سے تو ایک ایک کیس کے حوالے سے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہ کیس ہم بتاتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں ہیں تو میں نے ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ تھوڑا سی بھی پریشان ہوئی ہوں کہ میں مطلب اس کے اندر تو ہے وہ فس جاؤں گا کیونکہ ان کا دل ان کا مطمئن ہے کہ میں نے کسی جگہ اب جیسے کوئٹا وہاں پہ ہمارے کلیگ ہیں وہاں پہ وکیل ہیں ان کا مردھر ہوتا ہے تو وہ ڈال دی جاتا ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے وہ ہی ایک سو ناؤ کا رول انسٹیگیٹ انسٹیگیٹ کیا مائزہ حمید صاحب اس پہ ذرا کمنٹ کر دیجئے گا القادر ٹرسٹ کیس مبینہ طور پہ شہراد اکبر کی واپسی ان کا مبینہ طور پہ بادہ ماف گواہ بننے کے خبروں کے حوالے سے پنجھوتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے القادر ٹرسٹ کیس کوئی کیس ہی نہیں ہے دیکھیں گریدہ پہلے تو میں ایک بات جو انہوں نے شروع میں کی آپ نے کہا سبائی اسیمبلیوں سے کس نے کس نے ڈیزولف کی پی ٹی آئی نے کی پی ٹی آئی کی حکومت میں کی اگر پارلیمنٹ سے نیشنل اسیمبلی سے ووک آؤٹ کیا اور اس کو جو ہے ادھر سے انہوں نے قصطیفے دیئے تو پی ٹی آئی نہیں دیئے تو ریسپونسبل تو یہی ہے یہ کہیں کہ یہ غیر آئینی ہے یا آئینی ہے یہ بات تو تب ہوتی ہے جب آپ نے غیر آئینی کام نہ کیا ہو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شہداد اکبر صاحب ہیں یہ دوسروں کے اوپر تو انگلیاں اٹھاتے ہوئے ٹھہرتے نہیں تھے میڈیا ٹرائل کرتے ہوئے ٹھہرتے نہیں تھے تو اب جو ہے جب ان کی عمران خان صاحب کی باری آتی ہے تو یہ کہتے ہیں چیئے اب آمار پاس ان کے پاس پوری ایویڈنس نہیں ہے ان کے پاس سی اے نہیں ہے وہ نہیں ہے دیکھیں کہ that's not important what's important ان کے ملک کے پرائی منسٹر ہیں انہوں نے corruption کی ہے اور ان کو accountable ہونا پڑے گا اب یہ کہیں کہ ہم جی چھپ کے بیٹھے میں زبان پاک میں اور جو ہے ہمارے followers جو ہے جن کو ہم لوگوں نے brainwash کیا تھا وہ جیلوں کے چکر کٹیں اور نہ انہوں نے کوئی corruption کی ہے corruption ہم نے کی اور وزیر آزم house ہم بیٹھے عوضے ہم نے enjoy کیے آدھے لوگ ملک سے باہر چلے گئے اور ہم جو ہے چیز جو ہے یہ possible نہیں ہے کہیں کہ لادلے نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ کو scot free بھیج دیا جائے آپ corruption بھی کریں آپ dictatorial rule بھی کریں آپ جو ہے parliament کو بھی سرپاس کریں آپ جو ہے قانون اور آئین کو بھی سرپاس کریں اور آپ کو scot free جانے دیا جائے یہ نہیں possible تو یہ غلط بات ہے اور میں یہ تیسری بات کہوں گی کہ آج کیوں ضرورت پڑھ رہی ہے پی ٹی آئی کے وکیلوں کو آنکے جو ہے پی ٹی آئی کی نمائندگی کرنے کے لیے ٹی بی پہ کیوں نہیں آتے وہ لوگ جنہوں نے مرات اور فائدے اٹھائے اب وہ آ کے defend کریں اپنی پارٹی کو کدھر ہیں سارے کیوں بھاگ گئے ہیں پی ٹی آئی سے اسی لیے بھاگ گئے ہیں کیونکہ corruption بھی انہوں نے کی اور اب جو ہے جب accountability کی باری آئی تو عمران خان صاحب اور ان کے جو top tier leadership ہے وہ بھاگ یہ بات آپ کی بلکل ویلڈ ہے یہ point آپ کا بلکل ویلڈ ہے لیکن صاحب پریس کانفرنس بھی شامل رکھیں نے کہ وہ پریس کانفرنس جس طرح سے گھروا ہی جاتی ہیں لیکن اس کا دوسرا آسپیکٹ میں یہی بتانے لگی تھی کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے اور وہ یہی ہے کہ میں ناؤں مئی کی مضمت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور میں پی ٹی آئی سمیت سیاست چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں یا کرتی ہوں سو پی ٹی آئی کا الزام ہے کہ یہ سارے کا سارا ظلم جور آپ لوگ کروانے ہیں میں اپنے بھائی سے گزارش کروں گی کہ انہیں یہ کہیں کہ مجبوریاں تو بہت سے لوگوں کی تھی مجبوریاں تو پی ای میل این کی ریڈرشپ کی بھی ہوں گی کہ ان کو ناب کے اندر جو ہے جیل کے اندر کیا ہوئے مجبوریاں تو نواز شریف صاحب کی ہوگی جن کی بیٹی کو جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا ان کے سامنے تو مجبوریاں تو بہت ہوتی ہیں تکلیفیں تو بہت ہوتی ہیں یہ بات درست لیکن آپ مجریاتی ورکر ہیں آپ پولیٹیکل ورکر ہیں یہ بات درست ہے ماجر صاحب جو بھی ضرور ہوا مسلمی نون کے پیپس پارٹی کے لوگ چھوڑ کے نہیں گئے چھوڑ کے نہیں گئے پیپس پارٹی یا نون لیک کے میں نے ہسٹی میں دیکھیں وہ پولیٹیکلی ہو جائے گی میں نے ہسٹی میں نہیں دیکھا کہ اس طرح سے جس طرح سے دیڑ کی جاتے ہیں لوگوں کے دھر میں جس طرح سے ان کی عورتوں کو اٹھایا جا رہا ہے سریعہ کے دھر میں بس گئے ہیں جب آپ نے مراد لینی ہوں جب آپ نے وزارتے لینی ہوں یہ کہاں پہ دیکھا ہے آپ کے پر براہ اور آپ کی فالوز جو ہیں وہ آگے والے کو اس طرح سے کیا گیا گیا سب کچھ کریں کرپشن بھی کریں اور بعد میں آکے ڈیفینڈ کرنا ہو تو کہیں ہمارے ساتھ سب کچھ کرایا گیا جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں نو میہ کے لیے میں ریسپونسبل ہی نہیں ہوں یہ کس قسم کا آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کے پرائی منسٹر بنے اور آپ کو اکاؤنٹیبل نہ ٹھرائے پاکستان کی عوام اچھا اب بھی ایک کوئیک سوال کا جواب دے دیں دینال گوٹو شمیلہ فالوگی صاحبہ اگر فرض کر لیتے ہیں عمران خان پاکستان تلیقی انصاف کے سبرہ دوبارہ گرفتار ہوتے ہیں تو پھر وہی ایپیسوڈ تو ریپیٹ نہیں ہوگا احتجاج کا توڑ پھڑ کا ریاستی املاق ریاستی تنصیبات پہ حملے کرنے کا دیکھیں آپ کے تو گفتگو ہوتی ہوگی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری تو لیگل حوالے سے ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں یہ بات اور دوسری یہ بات ہے کہ اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو ہم تو ڈیفنیٹلی بیل کی طرف جائیں گے اب لوگ اگر انتجاج کرتے ہیں کہ غیر قانونی گرفتاری ہوئی ہے یا اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو جان بوجھ کے کیا گیا جو حالانکہ ان کی بیلز ہیں جیسے کہ ہمیں آئی بھی شنوائی ہوئی کہ کوئی ایسے مقدمے میں عرس کیا جائے گا جس کا پت ہی نہیں ہوگا جیسے اس دن کیا گیا جیسے اس دن کیا گیا جب مجھے بھی وہاں پہ ڈنڈے مارے گئے میرا کیا قصور ہے کہ صرف میں وقالت کرتا ہوں عمران خان کی یعنی کہ آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کارکنان نے کچھ کر دیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پچھلا پورٹس بھی ہوا سپریم کورٹ کے سامنے پہنچ جاتی ہے آپ بتائیں کہ اتجاج کرنا کوئی ایسی چیز آپ ابھی بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں اتجاج کرنا تو ہر ایک بند اکھاک ہے اگر کوئی میں مجھے لگتا ہے نو میں کوئی اتجاج نہیں ہوا تھا بلوا ہوا تھا شرپسندی ہوئی تھی دیکھیں جو شمیلہ صاحب ہے آپ کر لے اپنا سٹیپننٹ مکمل جواب مکمل نہیں ٹھیک ہے شمیلہ فروغی صاحب ہے کمنٹ کرنا چاہتی ہیں جو ڈیبیٹ ابھی ہو رہی ہے اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے گا پلس جو خبریں آ رہی ہیں کہ قومی اسیملی اپنی مدد سے پہرے تحریل ہو جائے گی پیپلز پارٹی کیا موقع فرکتی ہے اس پہ 90 دیز یا 60 دیز میں ایلیکشنز دیکھیں دریدہ میں تو سمجھتی ہوں کہ چاہے ساٹھ دن میں ہو چاہے نویر دن کے اندر دونوں آئینی طریقے کار ہیں اور دونوں جولی طریقے کار ہیں اب اگر آٹھ سے بارہ تاریخ کے درمیان پہ اسیملیاں تحریل ہو جائے گی تو ایک دو دو چار دنی ہوں گے اور اگر اور اگر اپنی مدد پوری کرتے ہیں اور گیارہ تاریخ کی رات کو کرتے ہیں کہ بارہ آگز کو غالباً اسیملیاں تحریل ہو جائیں گی تو اس کے اندر بھی بالکل آئینی طور پہ ہے اصل جو مقصد اور مطلب ہے وہ یہ ہے کہ الیکشنز وقت پہ ہونے چاہیں ویڈا آفٹر سکسٹی ڈیز اور ویڈا آفٹر نائنٹی ڈیز الیکشنز وقت پہ ہوں اور شفاف ہوں اور ٹرانسپیرنٹ ہوں اور کوئی اس پہ امیلی پاکستان کی عوام کو یہ حق ہو کہ وہ اپنے مند پسند لوگوں کو چنیں اپنے ووٹ کے ذریعے یہ آپ نے بہت اچھی بات کی شامیلہ صاحبہ یا آپ نے بہت اچھی بات کی کہ الیکشنز اپنے بہت اچھی بات کی کہ الیکشنز ایسے ہوں کہ کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے کوئی اعتراض نہ کر سکے انفرچنٹی پاکستان کی تاریخ میں ستر کی دہائی کے بعد ایسا موقع آیا نہیں تمام انتخابات عام انتخابات کونٹروورشل رہے اور اب تو پاکستان تاریخ انصاف کی جو صورتحال ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس صورتحال میں الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ واقعے خیر متنازعہ ہوں گے جہاں پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو شکوا ہوگا کہ ان کو لیول پلائنگ فیل نہیں دی گئی غریدہ تحریک انصاف کی جماعت کا اس وقت جو پوزیشن ہے وہ وہی ہے جو دوہزار اٹھارہ سے پہلے کا تھا ان کی جماعت میں وہ لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو پہلے دوسری دیگر جماعت میں چھوڑ چھوڑ کے ان کی جماعت میں آئے تھے اور اس وقت آپ تو یاد ہو رہا کہ آکے ٹیلیویشن چینل سے بیٹھتے تھے کہ آج یہ زکت گر گئی آج یہ زکت گر گئی آج فلاں ہو گئی اچھا محمود ادھر سے آ گیا تو فلاں ادھر سے آ گیا تو وہ ادھر سے آ گیا بیس کونسرنسز تو یہ جتنے جتنے ان کا دھانچہ تھا جتنے ان کی حیثیت تھی وہ ایسی ہی حیثیت پری 2018 election ہو گئی ہے اب ان کو موقع ملا ٹک رائٹ اور رونگ سیلیکٹڈ اور نوٹ سیلیکٹڈ اور انہوں نے وہ موقع گھوا دیا اب بات یہ ہے کہ الیکشن میں تو زائری باتیں جائیں گے اور جانا بھی چاہیے اب کون ان کا ٹکٹ لیتا ہے کون نہیں لیتا آرہ ان کو موٹ دیتی نہیں دیتی یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ان کو الیور پلیئنگ سیل نہیں ملے گی جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے اور ہم تو یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے پلیٹ پارم سے ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ آئیں اور مقابلہ کریں تاکہ فیصلہ عوام کے بلکو چھے شمیلہ صاحبہ پرگرام کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے بہت بہت شکریہ شمیلہ فاروقی صاحبہ مائزہ حمید صاحبہ اور نائم حیدر پنجوتا صاحب آج سوی ٹمورو انشاءاللہ اٹھ 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 اپ لکلک اللہ حافظ